ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل اور میں ہوں دیپتی آج میں آپ کے لئے ہوم میٹ پانیر کی بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے آئے ہوں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو پانیر ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو میں نے بھی پتا کیا مجھے پانیر نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر پر ہی پانیر بناوں اور اس ریسپی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آج میں آپ کے لئے ہوم میٹ پانیر کی بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے آئے ہوں اگر آپ کے گھر میں نیپو یا پھر وائٹ وینیگر نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے گھر میں پانیر بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو وہ آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کیسے گھر پر برکولین دم سوفٹ اور مارکیٹ جیسا پانیر بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر پر ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے پھر ہوم میٹ پانیر کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں ہوم میٹ پانیر بنانے کے لئے میں نے ایک لیٹر فل فیٹ ملک لے لیا ہے اس سے ہمارا جو پانیر ہے وہ ادھم ملائی دار بن کے تیار ہوگا آپ یہاں پر لو فیٹ ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گیس کا فلیم میں نے آن کر دیا ہے اس طریقے سے چمس سے دودھ کو ہلاتے ہوئے ہی ہمیں اسے وائل کرنا ہے اس سے ہمارے دودھ میں ملائی بھی نہیں پڑے گی اور ہمارا جو دودھ ہے وہ تلی پہ بھی نہیں لگے گا تو لگاتا چلاتے رہیں گے اور جب تک دودھ میں ایک وائل نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم ویٹ کریں گے تو یہ دیکھئے دودھ میں وائل آنے لگا ہے اور اب ہم چمس سے دودھ پہ جو یہ ملائی پڑنے لگی ہے اسے ہم ہٹا دیں گے اور دودھ کو ہم اچھے سے چلا لیں گے اور یہاں پہ ہم گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے جس سے ہمارا جو دودھ ہے وہ پوری طریقے سے نیچے آ جائے اور یہ دیکھئے میں نے اس کو لگ بھا کچھ سیکنڈ کے لیے اس طریقے سے چلا دیا ہے پر گیس کا فلیم ہم بلکل لو ہی رکھیں گے اور اسی اسٹیس پہ اب ہم اپنے دودھ کو فاریں گے تو دودھ کو فارنے کے لیے میں یہاں پہ نہ ہی نیبو اور نہ ہی وینیگر کا استعمال کر رہی ہوں تو میں یہاں پہ آج دودھ کو فارنے کے لیے دہی کا استعمال کر رہی ہوں اس سے جو پنیر ہے اس میں کھٹاس بلکل بھی نہیں آتی ہے نیبو اور وینیگر سے جب ہم دودھ کو فارتے ہیں تو اسے پنیر میں کھٹاس بھی ہلکی سی آ جاتی ہے اور دہی سے جو پنیر ہے وہ بہت ہی سوفٹ بھی بن کے تیار ہوتا ہے تو ایک چمچ دہی میں نے دودھ میں مکس کر دیا ہے اس طریقے سے گھوماتے رہیں گے جس سے ہمارے جو دودھ ہے وہ فٹنے لگے اور گیس کا فلیم میں نے بلکل لو کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بیڈیو میں تھوڑا سا فاس دکھا رہی ہوں پر ہمیں دودھ کو دھیرے دھیرے ہی چمچ کی سائتہ سے گھومانا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر سے ایک چمچ دہی اپنے دودھ میں میکس کر دیں گے اور اس کو ہم پھر سے چلا لیتے ہیں دودھ کو اور یہی پروسس ہمیں تین سے چار بار کرنا ہے اور تین سے چار بار کے بعد ہی ہمارا جو دودھ ہے وہ فٹنا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ جو ہمارا دودھ ہے یہ ہلکا ہلکا سا فٹنے لگا ہے تو دودھ آپ کا جیسے ہی فٹنے لگے تب ہی آپ گیس کا فلیم بند کر دیں اور دھیرے دودھ کو چلاتے رہیں اور دہی بھی ڈالنا میں نے بند کر دیا ہے تین سے چار منٹ اور ہو گیا ہے دودھ کو اچھے سے چلاتے ہوئے اب آپ دیکھی سکتے ہیں کہ ہمارا جو دودھ ہے یہ اچھے سے فٹ چکا ہے اور پنیر بن کے ہمارا تیار ہو گیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ کو فٹنے میں لگ پک 5 سے 7 منٹ کا سمیں آسانی سے لگ جاتا ہے تو جلدواجی بلکل نہیں کرنی ہے اور بہت سارے دہی کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے تین سے چار چمچ ہی ہمیں دہی دودھ میں ایٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کا پنیر بن کے تیار ہو جائے گا تو ہمارا دودھ اچھے سے فٹ چکا ہے تو چلیے ہم اپنے دودھ کو اب اسٹین کر لیتے ہیں اسٹین کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک بڑی سی برطن میں ایک اسٹینر رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر اب ہم ایک سوتی کا ساف کپڑا لے لیں گے وہ ہم رکھ دیں گے اسٹینر کے اوپر تو جو ہمارا پنیر ہے وہ کپڑے میں ہی رہ جائے گا اور جو لکٹ پارٹ ہے وہ نیچے سے بڑی سی برطن میں آ جائے گا تو جو لکٹ پارٹ نکلتا ہے اسے بھی فیک نہ نہیں ہے وہ بھی نیٹریشن سے بھرپور ہوتا ہے اس کا استعمال آپ آٹا گوتنے کے لیے یا پھر اگر آپ دوبارہ سے پنیر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس پانی کا ہی استعمال کر کے پنیر بنا سکتے ہیں اور بہت ہی بڑی پنیر بن کے تیار ہو جائے گا تو سارا جو بھی پنیر ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس طریقے سے ہم اپنے کپڑے کو دھیرے دھیرے اٹھا لیں گے کیونکہ پنیر بہت زیادہ ابھی گرم ہے تو بہت ہی سابدانی سے اٹھاتے ہوئے ہم ایک پورٹلی کی طرح اس کو بنا لیں گے اور اب ہم جو پانی ہے ہمارا اسی میں ہی ہم ایک سے دو بار اس کو ڈپ کر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے پنیر جو ہے وہ آپس میں چپک جاتا ہے اور بہت ہی اچھی سیپ لے لیتا ہے اور میں نے اس کو اب چوپنگ بورٹ پر رکھ دیا ہے اور جو کپڑا ہے اس کو ہم تھوڑا سا امیٹ لیں گے اسی ہی تھوڑا سا ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور اچھے سے پنیر جو ہے ہمارا سیپ لے لے گا تو اب ہم اس کے اوپر کچھ بھاری چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا پنیر اچھے سے سیپ لے لے تو میں نے اس کے اوپر یہ روٹی بھیلنے والا پٹا جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور اب ہم اپنے پنیر کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پنیر کو چیک کر لیتے ہیں تو پٹے کے اوپر مجھے ایک اور پتھر رکھنا پڑا تب جا کے پنیر اچھے سے سیٹ ہو رہا تھا تو اب ہم اپنے پنیر کو کپڑے میں سے نکال کے دیکھ لیتے ہیں اور کپڑے میں سے بھی آپ کو بہت ہی سامدھانی سے دھیرے دھیرے ہی نکالنا ہے زیادہ جندواجی نہیں کرنی ہے بننا پنیر ٹوٹ بھی سکتا ہے تو چلیے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو پنیر ہے وہ کتنے اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پنیر کتنے اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے کتنا بڑیا ایک دم ملائی دار ہوم میٹ پنیر بن کے گھر پر ہی تیار ہے یہ دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے ہمارا پنیر ایک دم بجار جیسا سوفٹ پنیر بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ بھی بھی طریقے کی ریسپی بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے ہمیں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ایک لیٹر فل فیٹ ملک میں سے آپ کتنا پنیر بنا کے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک سو ستر گرام ہمارا پنیر بن کے تیار ہو گیا ہے اتنا پنیر کافی ہے اسے ہم سبجی بھی بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی سبجی بنا سکتے ہو اور پنیر کے پراندھے بنا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے کی پنیر کی مٹھائی بھی بنا سکتے ہیں اور اب میں آپ کو پنیر کو کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے بڑی طریقے سے ہمارا پنیر کٹ رہا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے آپ بہت ہی آرام سے اس کو کٹیے گا بہت ہی بڑی ہے اس کے بیس کٹ جائیں گے یہ دیکھیں اور اس سے آپ کسی بھی طریقے کی سبجی بنا سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی ساری پنیر کی ریسپی ٹرائی کی ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہمارا پنیر بن کے تیار ہو گیا ہے بالکل ایک دم مارکیٹ جیسا آپ اسے پنیر ٹک کا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہوں اور بہت ہی جلدی پنیر کی ایک اور نئی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو اس ویڈیو کو بھی آپ جرور دیکھئے گا تو اب میں اور پنیر بھی کٹ لیتی ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی ابھی کہ آپ اپنے پنیر کو پندرے دن تک کیسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ پنیر کو سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک باؤل میں پانی لے لیجئے پانی اتنا لینا ہے کہ پانیر کے لیبل سے پانی کا لیبل اوپر ہی رہنا چاہیے اور جو پانیر ہے وہ پانی میں ڈوبا رہنا چاہیے تو ہم سارا پانیر جو ہے وہ اپنے باؤل میں بھر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو لگ بھر پندرے سے بیس دن کے لیے آسانی سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ہمیں پانیر کو فریز میں رکھنا ہوگا تو پانیر میں کوئی بھی سمیل نہیں آتی ہے پانیر ایک دم فریس رہتا ہے پر پانیر رکھنے کے بعد ہمیں اس کی لیٹ بھی لگا دینا ہے اس کو کھول کے نہیں رکھنا اس طریقے سے پانیر کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پانیر کا ویڈیو پسند آیا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور میرے چینل دیپتی مصرہ کیچن کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے با بائی ٹیک کیا